بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں ڈاؤنٹ کیک ڈاؤنٹ کیک مولڈ کے پہلے سب سے پہلے آپ نے بیٹر بنا لینا ہے ڈاؤنٹ کیک کے لیے یہ بیٹر کی ریسپی میں آپ کو بہت پہلے دے چکی ہوں 2x لے کے آپ بیٹر ریڈی کر لیں رسکرپشن میں میں اس کا لنک بھی سینڈ کر دوں گی آپ نے کیک کا جو مولڈ ہے وہ لینا ہے اس میں آل اور بٹر پیر پر لگا دینا ہے اس طریقے سے اور بیچ میں بس آپ نے کیا کرنا ہے کٹولی رکھ دینا ہے کوئی بھی سٹیل کی بیچ میں اور اب اس کے سائٹ سے میں سارا بیٹر ڈال دوں گی بیٹر ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو بیک کر لوں گی 180 ڈگری پہ آپ چاہیں تو چھولے پہ بھی اس کو رکھ سکتے ہیں 45 منٹس میں یہ بن جائے گا یہ دیکھیں اب ہمارا کیک جو ہے وہ ریڈی ہو چکے اور بیچ میں سے میں کٹولی نکال دوں گی اور اب جو ہے میں فروسٹنگ بناوں گی چوکلیٹ کافی فروسٹنگ ایک پین میں میں نے لے لیا ہے ویپنگ کریم ویپنگ کریم ڈال لیا ہے ویپنگ کریم جب اس طریقے سے ملٹ ہو جائے گی اس کو اندر ہم ڈال دیں گے ہاف کپ چوکلیٹ بار چوکلیٹ بار ڈال دی ہے اور اب میں ایک کپ میں ڈال لیوں ون ٹیبل سپون کوکو پاورڈر اور لوگ وارم ووٹر لیا ہے میں نے اس میں اس کو مکس کر رہی ہوں کچھ اسے مکس کرنے کے بعد ہم پین میں ڈال دیں گے چوکلیٹ بار ملٹ ہو چکی اب ہم نے مکس کیا تھا مٹیریل اب ہم اس میں ڈال دیں گے مکس کرنی ہے اپنے اچھی طریقے سے اب جو ہے میں اس میں ڈال دوں گی ون ٹیبل سپون شگر شگر جانے کے بعد سیون ٹوفی چوکلیٹ بار میں ڈال دیں گے جیسے جیسے آپ مکس کرتے رہیں گے کلر چینج ہوتا رہے گا چوکلیٹ کا اس طریقے سے ٹھیک ہو جائے چوکلیٹ یہ کتنا زبادست کلر آ چکا ہے چوکلیٹ کا آپ نے اتنا مکس کرنے کے ٹھیک ہو جائے چوکلیٹ کافی فروسٹنگ ریڈی ہو چکی ہے ہماری بٹر پیپر میں نے ریمووو کر دیا تھا سپانچ آپ چیک کر سکتے ہیں کتنا اچھا زبردست بنا ہے اب جو ہم نے کافی اور چوکلیٹ فروسٹنگ ریڈی کی تھی وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے سپرینکل ڈال دیں گے سپرینکل ڈال دیں گے سپرینکل ڈال دیں گے اس کے بعد سائٹس پہ اور بیچ میں پورا فل کروں گے سپرینکل سے چوکلیٹ ڈال نٹ کیک ڈال نٹ مول جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب دریمان جو ہے وہ ٹیسٹ کر کے آپ کو باتائیں گے کیک تو بانے جمی جمی سا آپ چینل سبکائب کریں اور مجھے کیک کھانے دیں